بسم اللہ الرحمن الرحیم کریلے کے کیپسولز اور کریلے کا پانی بنانے کا مکمل طریقہ بھی آج کی ویڈیو میں بتائیں گے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب یہ ہم نے کچھ کریلے لیے ہیں ان میں سے پانچ کریلے ہم نے لینے ہیں نہ صرف سائز کے نہ بہت بڑے اور نہ بہت چھوٹے بس ایک چیز کا ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ کریلے سیدھے ہوں مڑے ہوئے یہ ٹیڑے نہ ہوں یہ دیکھیں ان سب کریلوں سے ہم نے سیدھے کریلے منتخب کیے ہیں اس کے بعد ہم ان کو سائیڈوں سے تھوڑا تھوڑا کٹ لیں گے اور اب ہم ان کو چھیل لیں گے چھیلنا اپنے اس طرح ہے کہ اوپر سے چھیلے جائیں اور یہ جو چھیل ہم اتار رہے ہیں ہم ان کی بھی بعد میں گریوی تیار کریں گے اچھی طرح چھیلنے کے بعد ہم کریلوں کا درمیان میں سے پیٹ چاک کریں گے اور اندر سے گودا اور بیج نکال دیں گے گودا اور بیجوں کو ہم نے پھینکنا نہیں ہے بلکہ ان کو گریوی میں شامل کریں گے شوگر کے مریضوں کے لیے ان بیجوں کو خوش کر کے پاورڈر بنایا جاتا ہے اور بطور بھکی یا کیپسوز میں بھر کر ان کا استعمال کیا جاتا ہے کریلے کا پانی بھی شوگر کے مریضوں کو پلایا جاتا ہے جس سے ان کی شوگر ریورس ہو جاتی ہے کریلے کے پانی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک عزت کریلہ چھوٹا چھوٹا کر کے جوسر جگ میں ڈال لیں اور ہسپے ضرورت ایک گلاس پانی شامل کر کے جوس بنا لیں تھوڑا نمک شامل کر کے پی لیں کچھ دن کے استعمال سے ہی شوگر لیول میں خاطرخواہ کمی ہوگی اچھا جی یہ دیکھ لیں کریلے کے بیج کریلے کا گودہ اور کریلوں کا چھلکہ ان کو ہم ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور ان پر نمک لگا کر اچھی طرح میش کر دیتے ہیں اور خالی کریلوں پر بھی اچھی طرح نمک لگا کر ان کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیتے ہیں اس طریقے سے کریلوں میں سے اضافی پانی نکل جائے گا ہم اتنے میں چار عدد پیاز کاٹ لیتے ہیں پیاز ہم نے چورت شکل میں کاٹنے ہیں لمبی شکل میں کٹگوے پیاز سادہ کریلے یعنی جن کے اندر کیمہ نہ بھرا ہوا ہو اس سالن میں استعمال ہوتے ہیں اچھا جی اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے ایک ٹوماٹر بھی چورت شکل میں کاٹ لینا ہے اور یہ ہم نے چکن کا کیمہ لیا ہے اس کو ہم نے ہاتھ سے ہی باریک باریک کروایا تھا اور کیمہ ہم نے پانی سے اچھی طرح دھو بھی لیا ہے انتہائی سادہ انداز میں کیمہ بھرے کریلے بنائیں گے اور یہ کیمہ بھرے کریلے کڑوے بلکل نہیں بنیں گے اور یہ جو کڑوے کریلے بنتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان کو ڈھک کر پکاتے ہیں ڈھکنے کے اندر جو بھاپ کا پانی ہوتا ہے وہ کریلوں میں شامل ہو جاتا ہے پانی جب بھی کریلوں میں جائے گا کریلے کڑوے بنیں گے بس آپ جب بھی کریلے بنائیں پانی کا خیال رکھیں کریلے کبھی کڑوے نہیں بنیں گے اب ہم ایک کڑاہی لیں گے اور اس میں سرسو کا تیل ڈال لیں گے سرسو کا تیل کیمیکل سے پاک ہوتا ہے شوگر، بلڈ پریشر، ہارڈ پراؤلم کی سب سے بڑی وجہ غیر میاری بناسپتی گھی اور کوکنگ آئل ہیں لہٰذا آپ بھی کوشش کیا کریں سرسو کا تیل استعمال کیا کریں اچھا جی تیل گرم ہو گیا ہے اب اس میں ہم شروع میں ڈالیں گے ہاف چمچ سا وزیرا دھنا ہوا کٹا ہوا اور ساتھ ہی ڈالیں گے پیاز چورس کٹا ہوا یاد رکھیں پیاز ہم نے سوتے کرنا ہے پیاز کو ہم نے گولڈن یا براؤن نہیں کرنا ہے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے کیمہ کیمہ ہم نے چکن کا لیا ہے آپ اپنے حسب منشاہ مٹن کا کیمہ یا بیف کا کیمہ بھی شامل کر سکتے ہیں اور اب کیمہ کو اچھی طرح مکس کر کے ہلائیں گے تاکہ چکن کیمہ اچھی طرح فرائی ہو جائے کیمہ فرائی ہونے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی ادھرک لیسن پیسٹ دو چمچ اس پیسٹ میں ہم نے اس بار سبز مرچ بھی شامل کی ہوئی ہے آپ بھی یہ پیسٹ بنا کے رکھ لیں وقت اور پیسوں کی بچت ہوتی ہے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سرخ مرچ پاورڈر دو چمچ اور نمک ایک چمچ نمک مرچ آپ حسب زائقہ اپنے مریض سے بھی شامل کر سکتے ہیں اور اب ڈالیں گے ایک چمچ سوخہ دھنیا پاورڈر اور اس کیمے کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھک کر رکھ دیں گے تاکہ مسالے اچھی طرح ان میں جذب ہو جائیں لیے یہ ہمارا فیلنگ کے لیے کیمہ تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں دوسرے سٹیپ میں ہم پیٹ چاکیے ہوئے کریلے لے لیتے ہیں ان پر ہم نے نمک لگا کر رکھ دیا تھا اب ہم ان کو نچوڑ کر کریلوں کا ایکسٹرا پانی نکال دیتے ہیں یہ دیکھ لیں کافی پانی نکل آیا ہے یہی پانی اگر کریلوں کے اندر رہ جائے تو بھی کریلے کڑوے بنیں گے اس لیے اس پانی کو ہم نکال دیتے ہیں اب ہم کریلوں کے اندر کیمہ بھر دیتے ہیں سٹیپ بے سٹیپ آپ ویڈیو مکمل دیکھا کریں تاکہ جب بھی آپ ریسپی بنائیں تو آپ کو مشکل نہ ہو کیمے کی فیلنگ ہم نے پوری طرح دبا دبا کر کرنی ہے تاکہ کیمہ باہر نہ نکلے کریلوں کے اندر اچھے خاصی کیمے کی فیلنگ ہو گئی ہے اب نل کی دھاگہ لے کر کریلے پر لپیٹ دیں گے دھاگہ آپ نے بس اتنا ہی ٹائٹ کرنا ہے کہ کریلے کا مو نہ کھلے دھاگہ اتنا بھی ٹائٹ نہیں کرنا ہے کہ کریلے کٹ جائیں اب کیمہ بھرے کریلے فرائی کے لیے تیار ہیں ہم نے پانچ کریلے بنائے ہیں آپ اپنی ضرورت کے مطابق حسبے منشاہ جتنے چاہیں بنا لیں اب پین میں آئیل ڈال لیں گے اور آئیل کو گرم ہونے دیں گے آپ پین کی جگہ کڑھائی بھی لے سکتے ہیں آئیل گرم ہونے کے بعد ہم اس میں کریلے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں شروع میں ہم اس میں تین کریلے ڈالیں گے اور تھوڑا فرائی ہونے کے بعد دوسرے دو کریلے بھی ڈال دیں گے اور ان کو بھی فرائی کر لیں گے فرائی کرتے ہوئے آپ نے ان کو بار بار پلٹتے رہنا ہے تاکہ کریلے نیچے نہ لگ جائیں اور جل نہ جائیں جلے ہوئے کریلے انتہائی کڑوے اور بدزائقہ بنتے ہیں اب کریلے پکنے کی بہت مزدار خوشبو آنی شروع ہو گئی ہے تو پہلے تین کریلے ہم نکال لیتے ہیں اور ایک ڈش میں رکھ دیتے ہیں کام ابھی مکمل نہیں ہوا ہے ابھی آدھا کام ہوا ہے تو اب دوسرے دو کریلے بھی نکال لیتے ہیں تو جناب کریلے ہم نے مکمل فرائی کر لیے ہیں اب ہم گریوی مسالہ بھونا ہوا بنائیں گے اب پین میں سے اضافی آئل ہم نکال لیں گے اور باقی آئل میں ڈال دیں گے اچھی طرح نچوڑ کر کریلے کے بیج گودہ اور کریلے کے چھل کے اب ہم ان کو خوب اچھی طرح پکائیں گے فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کٹے ہوئے ٹیماتر ٹیماتر ڈالنے کے بعد اچھی طرح ہلائیں گے اور ٹیماتروں کو میش کر لیں گے اور اب ان میں شامل کریں گے نمک ایک چمچ اور سرخ مرچ پاورڈر ایک چمچ یہ کریلوں کا بھنا ہوا گریوی مسالہ تیار ہو رہا ہے گریوی مسالہ مکمل تیار کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے کیمہ بھرے کریلے فرائی کی ہوئے تمام کریلے ڈالنے کے بعد اچھی طرح ہلائیں گے تاکہ گریوی اور کیمہ بھرے کریلے اچھی طرح مکس ہو جائیں ماشاءاللہ دیکھیں کیمہ بھرے کریلے اور بھنا ہوا گریوی مسالہ اور ان میں ٹماتر کیا خوبصورت کلر فل کیمہ بھرے کریلے تیار ہوئے ہیں آپ بھی اس طریقے سے کیمہ بھرے کریلے بنائیں گے تو کھانے والے آپ کو ضرور بار بار فرمائش کریں گے اچھا جی کیمہ بھرے کریلے اب ہم ڈش آؤٹ کریں گے اور ساتھ ہی رکھیں گے کریلے کے بیج گودہ اور کریلے کا چھلکہ بھنا ہوا اور دوسری سائٹ پر رکھیں گے فرائی کیا ہوا چکن کیمہ یہ ایک بہترین پروٹین اور فائبر سے بھرپور دینر ریسپی ہے یہ ریسپی ڈائیبیٹیز فرینڈلی ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائی کریں اور اس کے ساتھ رکھیں دودھ کی نمکین کچھی لسی لسی میں نمک ہلکہ ہی رکھیں اور دیکھیں تمام گھر والے آپ کی کتنی تعریفیں کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اپنے دوست حباب میں شیئر کریں مزید ڈائیبیٹیز فرینڈلی ریسپیز کے لیے آپ ہمارا چینل فوٹس فار زیابتیز سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں نئی آنے والی ویڈیوز میں اللہ حافظ